مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اللہ 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 ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو اس وقت یہ سوئی گیس نہیں ہوتے تھے تو محلوں کے اندر لکڑی کے ٹال ہوتے تھے تو وہاں پر نا مزدور ہوتے تھے ان کو ہم پیسے دے آتے بھئی ایک ماہ لکڑی فلان گھر میں چھوڑ کے آنا ہے تو وہ کیا کرتا تھا لکڑی کا گٹھا بنا کے اپنے پشت کے اوپر لاد کرنا وہ گھر میں چھوڑے آ جاتا تھا ایسے ہی ہوتا تھا نا فرماتے ایک بندہ جو بڑا نمازی پرہیزگار تھا مزدوری یہی کیا کرتا تھا لوگوں کی لکڑیاں ان کے گھروں تک مہنچایا کرتا تھا ایسے بندے کا انتقال ہو گیا کیا ہو گیا تو خواب کے اندر کسی نے پوچھا حضر صاحب آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیشا ہے یار اس نے جو بات سنائی دل ہلا دینے والی تھی کہنے لگے ایک وطبہ میں کھانا کھانے کے بعد کسی کی لکڑیاں اٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو میں نے دانتوں کے اندر کوئی روٹی کا ٹکڑا پسا ہوا تھا تو میں نے پیچھے سے لکڑی کا ایک تنکہ توڑا اس سے خلال کر کے نیچے پھینک دیا کہنے لگا ابھی تک میں اس تنکے کا حساب نہیں دے پایا کہ مالک کی اجازت کے بغیر جو میں نے ایک تنکہ توڑا تھا ابھی تک میں اس تنکے کا حساب نہیں دے پایا اور جو بندے میرا مطلب ہے کہ ناحق لوگوں کے مال قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے بہنوں کی جائدادوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے یتیموں کے مالوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گیا یہ ہم شورہ کا کلام تو پکر پڑتے ہیں امید والی باتیں پڑتے ہیں جو خوف والی انہوں نے بتلائی ہوتی ہے وہ ہوتے ہی پڑتے ہیں یہ جو مرغہ ہوتا ہے نا مرغہ یہ خوراں کیسے کھاتا ہے ادھر سے کچھ چیز گری ہوئی وہ کھالی ادھر سے گری ہوئی وہ چیز کھالی ادھر سے گری ہوئی چیز وہ کھالی شاعر اس کے اوپر کیا لکھتا ہے کہلنے کے جیڑے کھاندے دانا دنکا دانا دنکا یہ نہیں کہ گرا ہوا اس کا گرا ہوا اس کا گرا ہوا کہلنے کے جیڑے کھاندے دانا دنکا چردے سیخ کباب ان کو آگ کے اوپر جلایا جا رہا ہے کبھی آپ نہ روست دیکھا ہو آپ نے سیخ کے اندر پڑو کر آگ کے اوپر اس کو جلایا جاتا ہے اور گوشت کا کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے کس طرح وہ سکر رہا ہوتا ہے وہ لکھتے جیڑے کھاندے دانا دنکا جو گرا پکڑا اٹھا کر کھاتے ہیں وہ تو سیخ کھواب چڑھ رہے ہیں اور جو بے حساب کھا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا جو کھاتے وقت یہی نہیں سوچتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے آنے دو جو تجھے ان کا کیا بنے گا موسیقی